اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں لیکس کا موسم ہے کبھی آڈیو لیک کبھی ویڈیو لیک اور اب دوبائی لیکس یہ دو ڈیفرنٹ قسم کی لیکس ہیں لیکن ان کے اندر ایک قدر جو ہے وہ مشترک ہے اور وہ پاکستان کا ایسا طبقہ ہے جسے یہ ایکسپوز لیکس کر رہی ہیں جو مداخلت کرتا ہے زور ازمائی کرتا ہے دھمکیاں دیتا ہے اغوا کرتا ہے کرنٹ لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد خط لکھ کر بھی یہ دھمکی کا سلسلہ نہیں رکھتا تو پھر ڈریکٹ پاکستان کی حکومت کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایٹورنی جنرل صاحب آ کر ٹیلیوین کے اوپر ایک ویڈیو میسج دیتے ہیں اور یہ جو دوسری لیگ ہے نا اس میں آپ کو بے تہاشا پیسہ نظر آئے گا اور آپ کو ایسے دوست ملیں گے جو کروڑوں روپے کی پراپرٹیز اپنے دوستوں کے نام ایسے ہی کر رہے ہیں ویڈیو جو پہلی لیک ہے آڈیو لیک اس سے پاکستان کے اس کوارٹر کو چھیڑا ہے جسے آج سے پہلے کسی کو چھیڑنے کی حمد نہیں تھی ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے متحد ہو کر پاکستان میں فیصلوں کے اندر طاقتور حلقے جو متاخلت کرتے ہیں اس متاخلت کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور ججز نے یہ فیصلہ خط کے ذریعے کیا اور سپرین کورٹ پاکستان آپ کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن جج آپ کو اب جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سچ بولنا اور ایسی متاخلت کے بارے میں قوم کے سامنے حقائق رکھنا ایک جہاد ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پورے محول کے اندر اس موسم میں جب لیکس ہو رہی ہیں ایک اور خط لکھ دیا ہے اور یہ خط آڈیو لیکس کیس میں جو پیغام بھیجا گیا اس کے حوالے سے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کیس ہے جناب جس میں مجھے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشلز کا پیغام ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی سکروٹری سے پیچھے ہٹ جاؤ جسٹس بابر ستار صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اس خط کے اندر کہ میں نے ایسے دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی مجھے نہیں لگا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کا نقصان یا ایسے نقصان کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے ویورز یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے معاملات میں متاخلت کا دوسرا واقعہ ہے اور اس کی ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ اس کا انکشاف جسٹس بابر ستار نے اس وقت کیا جب ان سمیت دیگر پانچ ججز سپریم جیوڈیشل کانسل کو خط لکھ چکے اور ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ مدہ اٹھایا گیا جس پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ باکستان سپریم جیوڈیشل کانسل جو ہے اس کے اوپر سماعت کر رہا ہے جب یہ خط لکھا گیا تو ویورز اصولی طور پر یہ معاملہ رک جانا چاہیے جن لوگوں نے مداخلت کی ان کو بھی یہ حساس ہونا چاہیے تھا کہ بابر ستار صاحب کی نہ کوئی فائل ہے اور نہ ہی ہم فائل بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ریفرنس جو کریٹ کیا جا سکتا ہے لہٰذا ہمیں دھیان سے اس عدالت کے اندر اور اس کیس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہوگا لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر چار اداروں نے ایک درخواست ڈالی اور اس درخواست میں آئی بی آئی ایس آئی پیمرہ اور پی ٹی اے نے جسٹس بابر ستار سے یہ درخواست کی کہ جناب مائی باپ آپ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیں جس پر جسٹس بابر ستار نے ان اداروں کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیئے اور پھر جرمانے بھی کیے گئے اور پھر بات یہاں نہیں رکھتی جسٹس بابر ستار نے ایک حساس ادارے کے سربراہ سے یہ سوال کیا کہ آپ بیش ہوں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کونسا ایسا میکنزم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ ایسی استدا کرتے ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کس طرح مفادات کا ٹکراؤ ہے اور اگر ہم نے آپ کے کیسے سننے بند کر دیئے تو پھر کل کو پاکستان کی حکومت بھی یہ کہے گی کہ ہمارے مقدمات نہ سنیں اور پھر ایک فلٹ گیٹ کھل جائے گا اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ ججز کو ڈرانا ہو دھمکانا ہو ایسے خط لکھو ڈراؤ دھمکاؤ اور پھر اس کے بعد اپنا جو کام ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤ ایٹونی جنرل صاحب اس نوٹسز کے بعد میدان میں آئے کیونکہ یہ خط دوسرا لکھا گیا ہے ایک چھے ججز نے اور پھر بابر ستار نے اور اس سے پہلے جسٹس موسین اختر کیانی صاحب نے اس خط کے فوری بعد ایٹونی جنرل صاحب میدان میں آئے اور ایسا لگا کہ شاید ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ایٹونی جنرل پاکستان منصور ایوان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے خط کے حوالے سے وضاحت جاری کی جسٹس بابر ستار کے خط کے حوالے سے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ الفاظ ہیں ایٹونی جنرل آف پاکستان کے ریاست کی کچھ حساس معلومات ہوتی ہیں حساس معلومات کے حوالے سے ایٹونی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل رابطہ کرتے ہیں ایسا تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے عدلیہ اور ایگزیکٹیف کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں درخواست کی گئی کہ سرویلنس سے متعلق معاملات پر بریفنگ ان کیمرہ کی جائے بد قسمتی سے تاثر کچھ ایسا لیا گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے گا جیسا ہم اس درخواست کے ذریعے مدہ جو ہے وہ پاکستان میں اٹھا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے سامنے موزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز وہ بقاعدہ طور پر درخواست کرتی اور یہ کہتی کہ ہمارے کسی اگر فرد نے کسی اہلکار نے کسی افسر نے کسی پوزیشن کا اگر غلط استعمال کیا ہے تو آپ ثبوت دیں ہم تیار ہیں کاروائی کرنے کے لیے کنی ویورز ہوا گی یہاں پر کیا ہے اب بابر ستار صاحب نے یہ خط لکھ کر ان تمام لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور خاص طور پر ایٹرونی جنرل صاحب کی پوزیشن بھی غراب ہو گئی ایٹرونی جنرل کو اس میدان میں کودنے کی ضرورت آخر کیا تھی منظور ایوان صاحب کی باڈی لینگویج اور الفاظ ان کا شاید ساتھ نہیں دے رہا تھا اور اس ویڈیو پیغام سے الٹا ان کے اوپر جو الزامات ہیں شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خود سے بات نہیں کر سکتے یا ریلیز پریس ریلیز یا اپنے جو موقف ہے اس کا دفاع عدالت میں نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے ایٹرونی جنرل پاکستان کا سہارا لیا ایٹرونی جنرل کو اگر موقف دینا تھا تو جسٹس بابر ستار ان کے چیمبر میں ان سے ملاقات کی جا سکتی تھی یا پھر جسٹس آمیر فاروق سے ملاقات کرتے اور اس پوزیشن کو کلیر کیا جاتا ایک زیکیٹیو کے خلاف ایک اور چارشیٹ ایویورز زیادہ پشیمانی کی بات کی ہے کہ جسٹس بابر نے نئی مداخلت کا ذکر ایک ایسے وقت میں کر دیا ہے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں کام کرنے والا سپریم کورٹ کا چھے رکنی بہنچ ججز خط کے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس پر سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی امبارسمنٹ ہوگی چونکہ وہاں پر بھی ایک لڑائی ہوئی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اور کیونکہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کی جا سکے اس لیے میں نے اسے پہلی خبر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اسے شامل کیا اور جسٹس اتر مللہ اور قاضی صاحب نا آمنے سامنے تھے اور اب جسٹس اتر مللہ سچے نکلیں اور قاضی صاحب کیا نکلے اس کا کمنٹ میں آپ نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے اب جسٹس بابر کے انکشاف پر وہ قاضی صاحب کیا کہیں گے جنہوں نے جسٹس خط کے معاملے پر پشلی سماعت پر یہ کہہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے جناب میں چیف جسٹس بناوں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مداخلت کرتا اس پر جسٹس اتر مللہ خاموشنی رہے اور انہوں نے پھر کیا کہا ریمارکس دیئے کہ ہم یہ کیوں ماننے ہی لیتے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں پاکستان کی جمہوریت میں پچھلے پچھتر برس سے مداخلت ہو رہی ہے اور اب قاضی صاحب کا جو بیانی ہے ویورز وہ کہاں جائے گا اور ویورز اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ اس نئی مداخلت کے اوپر کیا رسپانس دیتی ہے اور اس خط کے تناظر میں کیا دوبارہ سے کسی کو بلائے جائے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ امدھیان ہے چیف جسٹس سبریم کورٹ پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور پھر آمیر فاروق صاحب کا کہ وہ اس خط کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں جس طرح جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی کی جو فیملی اس کو نشانہ بنایا گیا ویورز توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ نئی مداخلت کے ایشو پر ہائی کورٹ کیا اقدام اٹھاتی ہے اور اٹرونی جنرل صاحب نے جلدی سے اپنا جو ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا کہیں عدالت پھر توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ شروع نہ کر دے توہین عدالت کاروائی ہائی کورٹ میں جب یہ شروع ہوگا تو ہائی کورٹ کس طرح کھڑی ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی فیملی کی خفیہ معلومات لیگ کرنے پر توہین عدالت کیسی سمات اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں جسٹس تارک محمود جہنگیری اور جسٹس سردار اجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ اس پر سمات کر رہے ہیں جو اہم ریمارکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کا موڈ کیا ہے اور آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کس طرح سے ڈنڈی مار رہے ہیں اہم ریمارکس دیئے جی عدالت نے اٹرونی جنرل آفس ایف آئی اے آئی بی آئی ایس آئے اور پیمرا کو نوٹس جاری کر دی ہیں اور جسٹس موسین اخترکیانی نے یہ بھی کہا کہ ہم سب اداروں کو نوٹس کر کے ریپورٹس منگوائیں گے ابھی کسی میں جرت نہیں ہے کہ جج کو اپروچ کرے سب سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ جج کی خفیہ معلومات لیک ہوئی ہیں یا تو ریاست کے اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا سٹیٹ کے اداروں سے یہ معلومات لیک کی گئی جسٹس موسین اخترکیانی کے انتہائی اہم ریمارکس ہیں آئی ایس آئے آئی بی اور پی ٹی اے کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے تھے اور پھر یہ بلکل نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر آپ سب مل کر کمپین چلائیں اور یہ کہا جائے کہ جناب فیفت جنریشن یہ وارفیر ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہائی آفیس تک توہین عدالت کی کاروائی ہوگی یہ جسٹس موسین اخترکیانی کا یہ دو ٹوک جی انہوں نے اعلان کر دیا ہے ویرز کچھ ٹوٹر اکاؤنٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا عدالت میں یہ چیز بھی سامنے آئی اور بدنیتی پر مبنی موہم چلائی گئی ایک جج جو کیس سن رہا ہے اس پر پریشر ڈالنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اب عدالتی ریمارک سیورز کیا واضح ہو رہا ہے اب عدالت کسی قسم کی کوئی نرمی یا لچک دکھانے کے موڑ میں نہیں ہے اداروں کو جواب دینا ہوگا کہ اب جو ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ کس کی طرف سے کیا گیا اور کسی ادارے کے سربراہ کو اب یہ نہیں سمجھنے کی ضرورت کہ جج پر دباؤ ڈالنے سے اس کی تصحیح کرنے سے اس کی فائل بنانے سے اسے کرنٹ لگانے سے اس کے خاندان کے لوگوں کو اٹھانے سے آپ جو ہے توہین عدالت کی کاروائی سے بچ جائیں گے اور جج خاموش رہیں گے جو کمزور ہوتا ہے نا جو کمپرمائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالات سے کمپرمائز ہو جاتا ہے لیکن جسٹس بابر ستار صاحب کی نہ تو فائل مل رہی ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی ماضی کا کوئی قصہ ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسے شوائد ہیں جدادوں کے جس کو بنیاد بنا کر بابر ستار صاحب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جا سکے اور مجھے آج پاکستان میں کسی ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ایک ڈیٹھ گھنٹا ہماری گفتگو ہوتی رہی تو انہوں نے مجھے ایک چیز بڑی گفتگو کے دوران جو ہم دونوں کا نچور تھا اس پورے معاملے کے اوپر کہ عمران خان کو نہ یہ سارا کریٹ جاتا ہے خان صاحب کو جیل میں آپ نے ڈال دیا خان صاحب نے پھر بتایا کہ کنوں نے ڈالا خان صاحب پھر حملہ ہوا خان صاحب نے پھر بتایا کہ کس نے حملہ کیا خان صاحب کے خلاف جو جو لوگ جیسے جیسے حملے اور جس طرح کی پلاننگ کرتے رہے عمران خان خموش نہیں ہوئے بلکہ وہ ان کے نام لے کر قوم کے سامنے ان کو بے نکاب کرتے رہے اب قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا وہ بھی تو تھوڑا سا سچ بولے گی اور پھر ججز کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی یہ جنگ جو ہے وہ خود لڑنی ہے اگر اسلامواد ہائی کورٹ کے چھے ججز خط لکھ سکتے ہیں اور پھر عطر بن اللہ جب یہ عدالت میں سپریم کورٹ پاکستان کے سب سے بڑے بینچ میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ جناب یہ متاخلت پچھلے پچھتر برسوں سے ہو رہی ہے تو پھر عدلیہ میں چاہے چھوٹا جج ہو بڑا جج ہو سب کو ایک تحریک ضرور ملے گی اور یہ سارا کا سارا کریڈ جو ہے وہ عبران خان کو جاتا ہے جس نے پاکستان کے نظام کو بھی اب بولنے پر مجبور کر دیا پاکستان میں عوام کو بھی بولنے پر جو ہے انسپائر کیا اور پھر اب ججز بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم اور جو متاخلت ہوتی ہے سیاسی فیصلوں میں اس کے اوپر بول رہے ہیں جسٹس موسین اختر کیانی صاحب نے ایک بڑی امپورڈن بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی جج کیس سن رہا ہوتا ہے تو اسے اپروش کیا جاتا ہے اور جان بوجھ کے اسے کانٹروورشل بنایا جائے گا اگر آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ملتا جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے مریم کی وہ تمام گفتگو جو ہے اور یقیناً آپ کو بھی یاد آ جائے گی جب جسٹس جازو لیسن صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا اور جو بینج تھا اسے مدر ان لاؤ کا نام دیا گیا اور پھر ججز کے بارے میں بقائدہ طور پر کمپینز چلائی گئی کون سا سچا جج ہے کون سا جھوٹا جج ہے یہ ہمیں مریم بی بی جو ہے وہ بتاتی رہی ہیں اچھا مریم بڑی کرسی پر بیٹھ گئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی کرسی پر انچی کرسی پر بیٹھ جائیں تو اس کے ساتھ سب کچھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا شیاسی کنگ بھی بڑا ہو جائے گا آپ کا سوچنے کا طریقہ کار بھی جو ہے اس میں ایک ٹھہرا ہوا جائے گا آج انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے ایک جج کے اوپر حملہ کیا یہی بات جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کر رہے ہیں عطا تارر نے تو کہا نا کہ جناب ایگزیکٹیف کو اور پاکستان کی عدلیہ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے غلط تاثر دیا جا رہا ہے بھائی ججز کے حوالے سے متاخلت ہوتی ہے ججز خود کہہ رہے ہیں اب آپ کل کو یہ بھی بیانیاں بنا سکتے ہیں کہ فلان جج جو ہے وہ فلان پارٹی کا ہے یعنی ان کا تعلق باکستان طریقہ انصاف سے ہے چونکہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جسٹس بابر ستار صاحب ٹیلیوین پر بیٹھ کر جتنا انہوں نے نون لیگ کی حکومت کا دفاع کیا نواز شریف کا دفاع کیا نہ شاید ہی کسی اور کا کیا ہوگا اب مریم بی بی جو ہیں میڈم سی ایم وہ کیا کہتی ہیں جی کہ موٹر سائیکلوں کی تقسیم روکنے کے کیس میں جج صاحب کے ریمارکس پر ہنسی آ گئی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عدالت نے کہا کہ لڑکے بائک لے کر لڑکیوں کے کالج کے سامنے جائیں گے جنہوں نے وہاں جانا ہے وہ ویسے بھی چلے جائیں گے عدالت نے کہا کہ لڑکے بائکوں پر ون ویلنگ کریں گے میرے خیال میں الیکٹرکس بائک سے ون ویلنگ نہیں ہو سکتی اور پنجاب حکومت کو طالب علموں کو الیکٹرانک بائکس دینے سے روکتے ہوئے تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں اب یہ ون ویلنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ریمارکس دیئے ٹیکنیکل آپ ون ویلنگ کر سکتے یا نہیں کر سکتے وہ بتا سکتے ہیں جی کہ ون ویلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن کسی بھی جج کا اس طرح سے مزاق اڑانا یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مریم کو مریم سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ دبائی لیکس کے اندر چار سو ارب ڈالرز کی جہدادوں کا انکشاف ہوا ہے جی اور اس میں کتنے پاکستانی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سیاسی خاندان کتنے ہیں ان کے بچے اور بلاول زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کیا بیان دیا ہے اپنی جہدادوں کے حوالے سے جن پاکستانیوں کی جہدادیں دبائی میں ہیں جی ان میں ان جہدادوں کی مالیت ہے تقریباً گیرہ ارب ڈالر اور ویورز آپ کو میں بات یہ ہی بتا دوں کیونکہ کس نے سوال کیا ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کیسے شروع ہوا تھا دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے درمیان ایک یہ جائزہ ریپورٹ ہے کہ کتنے پاکستانیوں نے اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بیوروکریٹس سیاسی شخصیات گورنمنٹ اوفیشلز ریٹائر جنرنیل اور پھر ایسے لوگ جو اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے جرائم پیشہ افراد بھی جنہوں نے جدادیں جو ہیں وہ دوبئی میں خریدی ایک سٹڈی ہے اور یہ سٹڈی جی سنٹر فور ایڈوانس ڈیفنس سٹڈیز ایک نون پروفٹ ارگنیزیشن ہے واشنٹن ڈی سی کی جس نے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے اسے اٹھایا اور اسے کمیشن کیا اور اٹھاون ممالک سے چوہتر میڈیا آولٹس کی مدد سے اس ریپورٹ کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اچھا فیرس میں کون کون شامل ہے حکومتی احلکار ہیں ریٹائر سرکاری افسران ہیں سیاسی شخصیات عالمی سطح پر پابندیوں کا شکار افراد ہیں اور مبینہ طور پر مرین لانڈنگ میں ملوث اور جرائم پیشہ افراد بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں اب دوبئی میں پاکستانیوں کی جدادیں کتنی ہیں یہ بھی ہاں کو بتا دیتا ہوں ٹوٹل مالیت ہے گیرہ ارب ڈالر کی جو جدادیں پاکستانیوں کی ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ جدادیں جو دوبئی میں بنائی ہیں وہ انڈینز نے بنائی ہیں دوبئی میں جدادیں خریدنے والے غیر ملکوں میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے اور سترہ ہزار پاکستانیوں نے دوبئی میں تئیس ہزار جدادیں خریدی ہیں اب سیاسی شخصیات میں مجھے تو خیر کوئی تاجب نہیں ہوا عاصف علی زرداری صاحب جہاز پکڑتے تھے آپ نے خبریں اکسس سنی ہوں گی کہاں ہیں جی وہ دوبئی چلے گئے ہیں اب وہ دوبئی کیسے گھر میں رہتے تھے اس کے حوالے سے دوبئی لیکس کے اندر ان کا نام آیا عاصف علی زرداری ان کے تین بچوں کی جدادیں بھی دوبئی میں ہیں جی جن میں بلاول ہیں بختاور اور آسوا بھٹو ہیں اور حسین نواز شریف ان کو کیسے بھولیں گے اور وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے ان کی بھی ایک جداد ہے شرجیل میمن اور ان کے گھر والے سینیٹر فیصل وادہ صاحب جو ہیں وہ آپ نے ٹیلی وین پر ابھی یہ ریپورٹ آئی بھی نہیں تھی تو وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی ٹائمنگ ٹائمنگ کو نہیں آپ کو بھولنا چاہیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ابھی آپ نے کیوں نکالی اور انہوں نے اس پوری جو جو دوبئی لیکس تھی اسے جوڑنا شروع کر دیا کشمیر کے حالات کے ساتھ اور پھر ایک خاص جماعت کی وہ بات کر رہے تھے کہ جناب ان کا بندہ کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں ہیں تو جناب فرا گوگی اور شیرفزل مروت صاحب اس میں شامل ہیں فیصل وارڈا کو جی مبارک کو اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے چار ایمین ایس اور چھے ایم پی ایس جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اچھا اب عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جی بڑا ایک اندہائی اہم انکشاف ہوا ہے اور ان کے نام جو پراپٹی ہے اس کی مالیت بتیس کروڑ نوے لاکھ روپے پاکستانی ہے اچھا آپ کے ذہن میں یہ حوال ضرور آئے گا کہ جناب عاصف صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا عاصف علی زرداری جناب جدی پشتی امیر رئیس لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی حوام کے پاس پیسہ ہوگا بتیس کروڑ انتالیس لاکھ روپے مالیت کا ایک گھر ان کے نام ہے اور یہ گھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیکلیئرڈ ہے اب میرے لیے نا مسئلہ یہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جب آپ یہ خبر پڑے اور یہ رپورٹ آپ کے سامنے جب آئے گی اور جب یہ انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں تو عاصف علی زرداری صاحب نے یہ پیسے جو اس گھر کو خریدنے کے لیے آپ کو درکار ہوتا ہے یہ پیسہ ان کی جیب سے نہیں گیا بلکہ ایک صحابہ جن کا نام ہے عبدالغنی اور عبدالغنی مجید صاحب نے یہ عاصف علی زرداری کو توفے میں دے دیا ہے دوزہ اٹھارہ میں عاصف علی زرداری صاحب کو دوزہ چودہ میں صدر عاصف علی زرداری کو ایک غیر ملکی جہداد توفے میں ملی جب انہوں نے دوزہ اٹھارہ میں اسے ڈیکلیر کیا تب تک وہ یہ جہداد کسی کو توفے میں دے چکے تھے دوزہ چودہ میں جاری اکاؤنٹ کیس میں عاصف علی زرداری کے ساتھ نامزد ملزم اور بزنس ٹائکون عبدالغنی مجید صاحب نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اسے ڈیکلیر کیا اور انہوں نے بتیس کروڑ نوے لاکھ روپے مالیت کا ایک توفہ دیا یار یہ دوست ہمیں بھی ایسے ملنے چاہیے اور ویورس آج سے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ دوست ہوں تو عبدالغنی مجید جیسے عبدالغنی مجید جیسے جو اپنے دوستوں پر جان نچاور کر رہے ہیں ڈالروں کی بارش کر رہے ہیں گھر دے رہے ہیں اور اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو پورے کا پورا منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا اصل میں یہ تھا کیا اور عبدالمجید غنی صاحب کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عبدالمجید غنی صاحب جی اومنی گروپ کے سی او ہیں اور اومنی گروپ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ مقدمات تھے جو عاصفری زرداری صاحب پر چلے نامعلوم اکاؤنٹ سے جہداد منتقل کیس میں ان کا نام آیا اور انتیس مشتبہ اکاؤنٹ سے پینتیس عرب کی منتقلی کی تحقیقات کی گئی اور یہ کیس جو ہے نا گیس کریں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ جناب یہ بند ہو چکا ہے تو بتیس کروڑ نوے لاکھ روپیہ آپ کو باتا لگ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کتنے خون پسینے کی کمائی ہے عاصفری زرداری صاحب کی اور اس کے اوپر بلاول زرداری کا بقاعدہ جو ہے بیان آیا اور انہوں نے اس کے اوپر ریاکشن بھی دیا ہے ویورز اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف شوکت عزیز جو ایک دفعہ پاکستان آگائے تھے بیگ اٹھا کر بابو بابو جی آئے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر وہ واپس چلے گے اس کے علاوہ جی ریٹائرڈ درجنوں کے قریب ریٹائرڈ جنرل ہیں جن کے گھر یہاں پر ہیں ایک پولیس چیف ایک صفی اور ایک سائنس دان بھی اس میں شامل ہے اور ان تمام افراد نے براہ راست یا اپنی اہلیہ اور بچوں کے ذریعے ان جیدادوں کی ملکیت جو ہے وہ حاصل کی اور مزید پروپٹی کس کی ہیں جی دبئی میں غیر ملکیوں کی زیر ملکیت رہائشی جیدادوں کی تعداد میں بھارتی پہلے نمبر پر دبئی میں انتیس ہزار سات سو بھارتیوں کی ملکیت میں پینتیس ہزار جیدادے ہیں اور اس کے علاوہ جنرلوں کی پروپٹی میں میں آپ کو بتایتا ہوں کہ دو سابق ائر وائس مارشل ہیں جی سلیم ستارک اور خالد مسعود کے نام بھی دبئی پروپٹی لیکس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائیڈ محمود فاروق صاحب ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ نجم نجم الحسن شاہ ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ انیس باجوا کی اہلیہ کے نام بھی اس میں شامل ہیں اور لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ محمد اکرم کے نام بھی اس میں شامل ہیں اور ایک جو امپورڈنٹ چیز ہے جنرل باجوا کا بیٹا جو ہے اس کے نام بھی ایک جہداد ہے اچھا اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا جی کہ پاکستان سے والد سے رقم بینکنگ چینل سے منگوانے کی ساری دستاویزات جو ہیں وہ موجود ہیں دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے جس کی کل قیمت اس وقت دو اشاریہ تین میلین درہم یعنی آج کے سترہ کروڑ روپے ہے یار یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے سترہ کروڑ کا اپارٹمنٹ دبائی میں تو جناب ویلکم ٹو پاکستان اور ہمارا پیسہ کہاں سے کیسے اور کب اور کس نے اور کیوں اور کس طرح دبائی لیگ صاحب کو یہ تمام سوالوں کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہے سیاستدانوں کی وضاحتیں جی بلاول زرداری صاحب میدان میں اور انہیں کہا کہ بلاول بھٹو اور آسوہ بھٹو کی جدادے اساسوں میں ڈیکلیئر ہیں بینیزر بھٹو کی شہادت کے بعد دبائی کی جدادے ان کو ملی تھی اچھا جی ویری گوڈ بڑی محنت کی کمائی ہے جی ان کی بھی اور آپ کو پتہ چیک کرنا ہے تو آپ جا کر اسے چیک کر سکتے ہیں اور پھر فیصل وادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے ٹائمنگ پر غور کریں ادھر سرمایہ کاری آ رہی تھی اسی وقت یہ آ گئی اور پھر انہوں نے اسے پاکستان کی معیشت سے جوڑ دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جو کچھ کشمیر میں ہوا وہاں پر لوگوں کو لوگوں کے پاس وادہ صاحب پیسے نہیں مرانوں کے گریبان ہی پکڑے گا وہ ریاست سے سوال کرے گا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ محلات میں پلیں بڑھیں یہ خاندان جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے آپ پاکستان کو اس لیے نہیں بناتے ہمارے اباؤجراد نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ بلاول یا اس کے خاندان یا حسن نواز کے بچے نوازشی کے بچے جو ہیں وہی عاشیان کرتے پھریں پاکستان کے بچوں کا کون سوچے گا اور آپ نے اسے بڑی آسانی سے عالمی سازش کہہ دیا یہ عالمی سازش نہیں ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ ہوئی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ سازش عالمی طاقتوں نے نہیں کی آپ جیسے لوگوں نے جو جمہوری نہیں ہے جو کسی کے کہنے پر کسی کی مرضی سے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے گوڑے گٹے پکڑ کر سیاست میں آتے ہیں خواہد آسیس صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ پرانی ڈبا فلم کا چرچہ ہے پرانی ڈبا فلم کا چربہ ہے اور یہ ڈبا فلم پہلے بھی چلی ہوئی ہے وہی کہانی وہی کردار وہی نام نئی بات کیا ہے ہاں جناب وہی خاندان وہی بچے وہی آصفہ وہی بختاور وہی بلاول وہی حسن وہی حسین وہی مریم اور یہ ہے آپ کا پاکستان اور آپ جیسے لوگ پاکستان کو مل کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں تو نئی بات کیا ہے نئی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنا حق لینا جانتی ہے اور ایسے کرداروں کو بے نکاب کرنا بھی جانتی ہے اب یہ عدالتوں کے اوپر ہے نی جی اس کے اوپر بڑا ایک ڈسکلیمر میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سروے ہے کہ کس کی کتنی پراپرٹیز ہیں لیکن سب سے عام سوال بھی ہو جی ہے کہ یہ جدادیں جب آپ نے بنائی تو ضرور ان کے ممالک میں جہاں جہاں بھی جہاں جہاں کے لوگ بھی اس پر ملوث ہیں جن کی جدادیں ہیں اور اگر یہ ڈیکلیرٹ نہیں ہے تو یقینا میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کا اور پاکستان میں جو دیگر ایتھارٹیز ان کا کام آسان کر دیا ہے دوبائی لیگز نے اور پتہ کرایا جائے کہ یہ جدادیں کس طرح اور کیسے جو ہیں وہ برائیں گئی تھی